کیا یہاں سیاستدانوں کے ضمیروں کی کا سودہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا سوال تو یہ ہے کیا پیسہ چلتا ہے لوگوں کے ضمیر خریدنے پہ رشوتیں دینے پہ اور وہ لوگ جو کہ ملکی لیڈرشپ ہے یعنی آپ کے ایمپیز اور یہ جو آپ کے سینیٹرز ہیں یہ ملکی لیڈرشپ ہے تو جو رشوت دے کے سینیٹر بنتا ہے اور وہ جو ایمپیز اپنے ضمیر بیجتے ہیں یعنی سوال تو یہ ہے سب سے بڑا اور پہلے اگر یہ سوال اگر لوگ پوچھیں کہ یہ کیا ابھی ہوا ہے یہ تیس سال سے ہو رہا ہے اس میں سب کو پیسہ ملتا ہے اور لیڈرشپ کو پیسہ ملتا ہے اور مجھے کیسے پتا ہے کیونکہ مجھے خود پیسے کی آفر آئی ہوئی ہے مجھے پہلے پانچ سال پہلے جب ہمارا سینیٹرز کا الیکشن تھا انہوں نے ہمیں پیسے کی آفر کی تب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ تو اوپر یہ کیوں نہیں جب جب ایک پولٹیکل لیڈرشپ کو پتا ہے کہ پیسہ چلتا ہے انہوں نے کیوں نہیں کوشش کی چینج کرنے کی کیونکہ یہ خود پیسے بناتے ہیں اس میں سے اور یہ جو سارا ساری ہماری جمہوریت کی نفی ہے یہ یہ کونسی جمہوریت ہے کہ آپ پیسے بنا کے دے کے سینیٹر بن جائے اور یہ کونسی ممبرز آف پارلیمنٹ ہے جو کہ پیسے لے کے اپنی ووٹ بیچے تو یہ تو جمہوریت کی نفی ہو گئی اور یہ سوال پوچھنا کہ ویڈیو میرے پاس تھی میرے پاس اگر یہ ویڈیو ہوتی تو وہ جو ہم نے بیس لوگ نکالے تھے انہوں نے دونے تو میرے پر کیسز کی ہو تھے میں عدالت میں کیوں نہ یہ ویڈیو لے جاتا اگر میرے پاس ہوتی ہمارا وکیل جو دو سال سے جب جا رہا ہے عدالت میں تو وہ ویڈیو دکھا دیتا کیسی ختم ہو جاتا اگر میرے پاس یہ ہوتی پہلے سوال یہ نہیں ہے پھر سے میں کہتا ہوں ان لوگوں نے یہ چور جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں یہ جو پی ڈی ایم کے اندر یہ جو سارے اپنی چوری بچانے کے لیے یونین بنی ہوئی ہے ان ساروں سے سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ جب آپ کو پتا تھا تیس سال سے میں تو بعد میں آؤں تیس سال سے آپ کی پارٹیز پاور میں آؤں کیوں نہیں آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی کئی لوگوں نے آفرز بجوائی کہ اگر آپ ہمیں اس سینٹ کی سیڈ دے دیں تو کئی ہم اتنا پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں آپ شوکت خانہ میں دے دیں اس طرح کی آفرز ہوتی ہے سننے سننے دیکھیں ایک نے نہیں دی کئیوں نے دی اور یہ مجھے نہیں ملتی میرے اور لوگوں جو اور میرے مثلا جو سمجھتے ہیں نا پارلیمنٹری بورڈ میں ہیں ان کو بھی لوگ پیسے آفر کرتے ہیں کہ جناب اگر سینٹر بنا دیتے ہیں اس وقت بلوچستان میں ایک سینٹر بننے کا جو ریٹ جا رہا ہے پچاس کروڑ سے ستر کروڑ پہ جا رہا ہے کہ ایک سینٹر بننے کے لیے تقریباً پچاس سے ستر کروڑ پہ وہ خرچ کریں گے بننے کے لیے تو مجھے بتائیں کہ انہوں نے کیا بلوچستان کی وہ جو اتنا پیسہ خرچ کرے گا وہ کوئی ہاتمتائی تو نہیں ہے وہ آکے پیسہ بنائے گا تو پیسہ کسے بنائے گا پاکستانی عوام کی کھال کھینچے گا پاکستان کا خون چوسے گا اس طرح ہی پیسہ کوئی ستر کروڑ پہ کوئی پچاس کروڑ پہ ایسے تو نہیں خرچ کرتا یہ ان کی جو لیڈرشپ ہے دونوں مین پارٹیز کی اور فضل رمان یہ سب سب کو پتا ہے کہ پیسہ چلتا ہے اور فضل رمان تو سب سے زیادہ پیسہ بنایا ہے اس نے اس کی پارٹی میں تو وہ سینٹر بن گئے جو جے ایو آئی میں نہیں تھے وہ باہر سے آکے سینٹر بن جاتے ہیں کیسے بنتے ہیں سوال تو ان کے پر کرنا چاہیے اور دیکھیں اس وقت سب سے امپورٹن چیز کیا ہے سینٹ الیکشن آ رہے ہیں اب کیا ہم نے ہمیں جب پتا ہے کہ یہ پیسے کی پوری ایک سیاستانوں کی منڈی لگی ہوئی ہے ریٹس فکس ہو رہے ہیں تو کیا ہم نے اسی سسٹم کے تحت الیکشن کروانا ہے جب یہ دونوں پارٹیز نے چارٹر آف ڈیموکرسی میں واضح کہا تھا ان کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے پچھلی باری یہ نون لیگ نے بار کہا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے میں نے تائد کی نون لیگ کے ہاں جی اوپن بیلٹ ہونا چاہیے آج یہ کیوں پیچھے ہٹ گئے ہیں میں تو یہ سوال پوچھ رہا ہوں جب پتا ہے اب اصل ایشو یہ ہے سینٹ الیکشن بعد میں تو تفتیش کرتے رہے ہیں ایشو یہ ہے کہ کیا سینٹ الیکشن ہم نے اسی کرپٹ سسٹم کے ذریعے لڑنا ہے یا ٹرانسپیرنسی لے کیا نہیں یہ سارا ایشو ہے بس سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ ہمارے ممبر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں یہ ایشو نہیں ہے میں پانچ سال پہلے تو میرے ممبر آنی جا رہے تھے میں تو پانچ سال سے لگا ہوں اوپن بیلٹ کی میں تو جب ہم نے جب یہ نون لیگ نے کہا کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے میں نے تو تب تائد کی ان کی تو یہ تو اب سے نہیں میں کہہ رہا جب سب کو پتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن کی ووٹ تیس سال سے سب کو پتا ہے کہ ووٹ بکتی ہے میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں چینج کرنے کی کوشش کی اور پھر یہ جو کہنا کہ ہمارے ممبر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں یہ یاد رکھیں گورنمنٹ کے لیے زیادہ آسان ہے ہمارے لیے جتنے ہماری سیٹیں ہیں ان سے زیادہ لے سکتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پاور ہوتی ہے اس لیے تو گورنمنٹ میں آکے کہ کوئی بدلتا نہیں ہے باہر کہتا ہے گورنمنٹ میں آگے نہیں کرتے ہم گورنمنٹ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے جبکہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہی لوگ روئیں گے جبکہ دیکھیں تحریک انصاف کی سیٹ سے زیادہ مل گئے ہمیں سینٹرز یہ لوگ روئیں گے ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم زیادہ سیٹیں لے سکتے ہیں ہم ایک ملک میں چینج لے کے آ رہے ہیں کہ جب کرپشن اوپر سے شروع ہوتی ہے جب آپ کی پلٹیکل لیڈرشپ کرپٹ ہوگی تو کیا تھانے دار اور پٹواری ٹھیک ہو جائے گا